السلام علیکم اچھے موائیوں اور آپ سب خرید سے ہوں گے جس سے شہوالوجی انسٹرکٹر سر عزوان بیٹا یہ میں نے گیس پیپر آپ لوں کے لیے بنایا سیکنڈیا بوٹنی کا انشاءاللہ امید ہے یہ آپ لوں کے بہت رام آئے گا نائنٹی پرسن تک ضرور یہ لگے کوشش یہ پوری کریے کہ میں مختلف سورس سے جتنا ایکسپیڈنس ہے ٹین ایئرز کے اکورڈنگلی کافی کالجز کوچنگز کے پیپر سے دیکھ کے اور جتنا مجھے پتا چلا کہ یہ سب امپورٹنٹ ہے تو سب اینے چیزیں ملا کے اس کو ہی جگہ کمپائل کیا گیس پیپر جس طرح بنتا ہے تو لیٹس سٹارٹ بیٹھ شاوٹ کوششن فرسٹ سب سے پہلے بیٹا رول آف آگزن یہ ہے سیکنڈیا چیپٹر 3 کوڈیرشن کنٹرول کا اور یہ آپ کے پاس سی جو فرسٹ سوال ہے اس میں سے فنکشنز ہیں کوئی سے بھی تین بھی لکھ دو کافی ہے ہیڈنگ ایسا جتنی ضرورت نہیں ہے اس میں انٹروڈکشن is not necessary رول آف آگزن یعنی یہ فنکشن آف آگزن کی بات ہو رہی ہے ریسموس ان سائیموس ان فلوریسنز بیٹھا یہ ہے تو کافی لمبا سوال اس کے ٹائپس بھی ہیں فردہ ریسموس کی بھی ان سائیموس کی بھی تو اس میں آپ اس کو ایکسپیکٹ کرو کہ اگر یہ شورٹ میں آرہے تو آپ کو صرف دیفائن کرنے ریسموس ان سائیموس کو کریو ٹائپ بیٹھا کروموزومس ان ڈین اے کا سوال ہے چپٹر سکس بائٹ سائد آو دی پیج کا ہے اس میں کوئی ڈیگرام کی نید نہیں ہے جسٹ یو نید تو دیفائن کریو ٹائپ دیفنیشن نیکروسز ہے نپپکروسز اس کی بھی دیفنیشن ہے بیٹھا سیکنڈ دیر چپٹر سیون میں بہت زیادہ لمبی چوڑی کھانے نہیں کرنا کیونکہ بک میں کافی لمبا اس میں لکھا ہوا ہے ٹیسٹ کروز ٹیسٹ کروز بیٹھا یہ کیسا سوال ہے جو مطلب اس کی دیفنیشن بہت آسان ہے چھوٹی سی ہے لیکن اس کے دو کروزز ہیں وقید آپ اس کو بنا دوگے تو امید انشاءاللہ مارکس میں لیں گے پورے انکمپلیٹ انکمپلیٹ ڈومیننس کے ساتھ بھی یہی ہے یہ صرف ایک ایک گودو لائن کے دو تین لائن کے دیفنیشن ہے باقی ان کا ایک ایک چپٹر فور تین ٹائپس آف جرمینیشن کی آپ اس میں ڈیفائن کر دینا along with their examples epigel, hypogel اور تیسری جو ہے آپ کے پاس یہ تو اس کے بعد پھر سکل سیلینیمیا سکل سیلینیمیا جو ہے آپ کا سیکنڈ بیر چپٹر سکس اس میں کافی بڑا لکھا ہے بک میں تو اس کو ڈیفائن کر کے اٹلیس سیکنڈ پیرگراف میں جو پوائنڈ لکھا ویلین اور گلوٹامک ایسٹ کا وہ ضرور مینشن کرنا بیٹا ضرور باقی اتنی لمبی چوڑے کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے پوری پوری headings میں down syndrome بھی اچھا ہے اس میں trisomy 21 اور اس میں coarse facial features اور اس میں جو جو معاملات ہو جاتے ہیں broad skin sorry broad face flat face یہ سب چیزیں ٹھیک ہے symbiosis and its types یہ آسان ہے some major ecosystem پہ ہے positive and negative interaction میں یہ ہے mary stem in its type second year chapter 5 which is least important chapter 4 short as well as for long questions تو اس کی type of vicle mary stem lateral mary stem ٹھیک ہو جی اور intercalary autosomes and sex chromosomes اس کی بھی definition لیں بیٹا topographic factor یہ ایک ایک کرگراف کافی ہے یہ آپ کو مل جائے گا last کے جو chapters ہیں ایکو سسٹم والے significance of mitosis and meiosis یہ وہاں the most important سوال ہے بیٹا آپ چاہے long میں mitosis کرو یا meiosis کرو significance دونوں کی کرنا بیٹا دو دو پوائنٹ کافی ہے اس کے بعد پھر interface write a note on interface as resting stage یہ مارٹنی کے جو very short سوال آتے ہیں اس میں آ سکتا ہے اور یہ آ چکا ہے کافی دفعہ تو اس میں آپ ایک دو سے تین لائن میں define کر دو اس کے بعد آپ کے پاس seat dormancy seat dormancy پھر وہی بات کے بک میں بہت لمبا given ہے seat dormancy کی reference لکھے آپ اس میں لکھ دو کہ اتنے time تک seat جو ہے وہ dormant رہ سکتا ہے تھوڑھا سابس define مطلب in short I would go with 5 to 6 lines maximum for this topic photopriorism اچھا ہے اور vanalization vanalization میں آپ کو لائسن کو سائنٹس کسی کریں وہ ضرور لکھنے نا photopriorism دو جگہ given ہے پیٹا second year chapter 3 والی جگہ 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 photopriorism second year chapter 4 right side of the page میں یہ تین وں given ہیں اس کے subtopics میں long day plants short day plants اور day neutral plants فیٹا تین phases ہوتے ہیں growth کے second year chapter 5 left side of the page last topics ہیں اس پیج کے تو اس میں مل جائے گا آپ growth phase اس کے بعد آپ پاس elongation phase self formation phase elongation phase اور پھر آپ کے پاس ہوتا ہے last maturation phase یہ differentiation phase linkage in proximal اچھا سوال ہے good یہ ہے آپ below rH factor صحیح اس کے بعد پھر excretion implants excretion plants transpiration mutation لکھ ایسے کون کون سے آپ کہہ سکتے products ہیں جو ایکسس quantity میں plants میں excret out جاتے جنیٹک کوٹ جنیٹک کوٹ اچھا ہے اس کے بارے میں آپ start کو ڈاؤن جو آپ کے پاس stop کو ڈاؤن صحیح اس کا دونوں جگہ ہی صحیح given ہے تو فیشو کلچہ جو مجھے اگر آپ پوچھو تو مجھے اچھا لگا 2nd chapter 4 کا آپ اس کو minimize کر کے لکھ سکتے اس میں careless formation یہ سب چیز ہیں growth correlation 2nd chapter 5 بھی آتا ہے کافی تو اس میں صحیح ہے ایک paragraph ہے اس کافی ہے differential between آج یہ کچھ differences ہیں transpiration and mutation DNA and RNA mitosis and meiosis dipotene and zibotene یہ بچے زیادہ بہتر کر سکتے جنہوں نے meiosis یاد کیا meiosis 1 pro phase 1 فنائل کی ٹنوریا اور L کی پچنوریا یہ ضرور کرے گا اس میں specifically جب آپ لوگ لکھو heading اور ہر چیز نا تو proper underline کرنا چیز ہو تاکہ اس کو لگ ہائر یہ point اس میں اس نے لکھا ہے تو پورا اس کا mood اچھا ہو جاتا ہے پورا اس کا judgment کرتے آپ سے آپ کے لئے تو وہ معاملہ صحیح جاتے اور باقی بھی سے لکھا ہوگا اس بندی نے یا پیرگراف کافی ہے تو بہت چھوٹے سی ٹاپک ہے جین پول یہ آپ مل جائے گا میندلز والے چیپٹر یعنی کی ورییشن ہے جنیٹکس میں سکین چیپٹر ایٹ میں اور یہ بہت پورا پورا لمبا کہانی ہے جین پول کی شروع کے دو تین لائنے میں لکھے ہوگی چیک کرنے کافی ہے لانگ سوال بیٹا بہت اس میں ٹائم لگا دیکھنے میں کمپائل کرنے میں کیونکہ اتنے سارے ہیں آپ کو بتا میٹوس بیٹا زیادہ دل میرا مانت ہے میٹوس آئے گا اس رفعہ ڈیک رامز ایچ فیس law of independent assortment چیکر board method 9331 is کی statement regulation plants helophytes hybophytes mesophytes zerophytes mutation most important ہے its types اس کے causes gene expression least important transcription and translation plants movement in plants میں peritonic movement یہ زیادہ important ہے Watson کی model of DNA important ہے ecological succession hydro seed آپ کو بتائے اس کی status chemical composition and ultra structure of chromosomes اب main سوال یہ ہے chemical composition میں سر وہ چار بکھ بناو ہے وہ تھوڑا سا تھیوری لکھے وہ چارٹ بنانا ultra structure of chromosome کی diagram سیدھے ہاتھ بنا دوگے تو صحیح بنا دوگے chemical composition کو چارٹ سے بنائے گا پورا صحیح تھوڑا سا اس کے بارے میں لکھ اچھا ایک چیز بیٹر ویڈیو کے آخر میں دس سوال میں اگر آپ اس میں سے بھی پوچھ بہت زیادہ ضروری سہیح اس کے بعد پھر اگر میں بولوں تو پیرٹونک اور کیمیکل کمپوزیشن گروموزوم سوالہ تو مطلب جو بھی جو فرنی فرس پیاررپی پر رکھیں اگر آبو کر لو یہ مجھے نہیں پتا کیا آئے گا بھائی صرف اپنی گٹ فیلنگ سے بگا رہا ہوں تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ بس فیلی آپ لوگ گیس پیپر ضرور کام آئے اپنا بہت خیال لکھئے گا بچوں بہت اچھے سی پیپر دینا اور اپنے پیرنٹس کو دسپوائنٹ نہیں کرنا اپنے استاد کو دسپوائنٹ نہیں کرنا بھنڈی مارنا پاپر اچھی سی پریزنٹیشن کر کر اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے تمام زندگی کے اگزیم میں اللہ حافظ